تو گراف کو کلوز کرنے کے لیے آپ ایک 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 ایکسٹرا midpoints at both ends of the data شامل کر لیں ایک ایک ایکسٹرا midpoint at both ends of the data آپ شامل کر لیں گے and then اس graph کو اگر آپ complete کریں تو یہ بھی میں نے شامل کر لیا point یہ point ادھر ہی ہے یہ point ادھر ہے اس کو میں اس کے ساتھ join کروں گا اور اس کو میں اس کے ساتھ جوان کرنا now it is a complete shape now this shape is called a polygon shape so frequency polygon construct the graph take extra midpoints at both ends of the data with zero frequency and then extend the graph to the extreme value so that it becomes a closed figure and that closed figure graph is called a frequency polygon because polygon is a mathematical shape having many sides but should be a closed figure so that is why it is called a frequency polygon in which on x axis we take the midpoints and on y axis we take the frequency mark the point, join the line and at the end take extra midpoints on the both sides and then include that extra midpoints in the graph as well to get a closed figure graph that is frequency polygon now this is the advantage basically frequency polygon or the graphical device for understanding but what we want to understand shape of the data shape data ki shape kaisi hai shakal kaisi hai data ki 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 shakal kaisi hai graphical device hai or bhi method hai so tene se chare method hai jasye 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 jayenge kis center se usko kut kiya jayye to left side or right side takriban eek jasye one side is the mirror image of another side isko hum keh djeti hai tie handle aata yahu yaha se yasye and yasye kuk yasye sk tul yasye 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 اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے اسے ٹیل بولتے ہیں دم ٹیل اس کی جو رائٹ ہے وہ ٹیل زیادہ لندھی ہے as compared to its left tail تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں ہم سکیوڈ ٹو دا رائٹ سکیوڈ ٹو دا رائٹ یا اسے کہا جاتا ہے positively سکیوڈ یعنی کہ اس ڈیٹے کی شیپ کیسی ہے اس میٹرک تو نہیں ہے اس کا مطبق کوئی ٹیل اس کی لندھی ہے کوئی ٹیل اس کی شورٹ ہے جی بلکل کون سی ٹیل لندھی ہے جی رائٹ سائیڈ کی تو رائٹ سکیوڈ یا پوزٹیو سکیوڈ اگر وہ لیفٹ سائیڈ کی ٹیل زیادہ لندھی ہو تو لیفٹ سکیوڈ یہاں سے ہم نیگٹیو سکیوڈ کہتے ہیں کیونکہ لیفٹ سائیڈ پہ ویلیو نیگٹیو ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ویلیو پوزٹیو ہوتی ہیں اگر آپ کہیں جی زیرو کا مطلب سمیٹرک ہے چونکہ اس میں سکیونس نہیں ہے تو اس سائیڈ پہ بڑھنا پوزٹیو سکیوڈ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جانا نیگٹیو سکیوڈ ہے اور بھی شیپس ڈیٹے کی ہو سکتی ہیں لیکن ہم جو سمجھ لیں کہ اس کورس میں جن شیپس کو مینلی ڈسکس کرے گے وہ یا تو سمیٹرک ہوگی یا وہ سکیوڈ اور سکیوڈ پہ دو ٹائم رائٹ سکیوڈ لیفٹ سکیوڈ رائٹ سکیوڈ کو پوزٹیو بھی بولتے ہیں لیفٹ سکیوڈ کو نیگٹیو بھی بولتے ہیں اور یہ اس وقت گراف یوسفل ہوتا ہے جب ہمارے پاس دیٹا لارج ان سائیڈ ہو چند ویلیوز ہو نا ڈیٹے میں اور اس کا گراف ڈراغ کریں تو کوئی سمجھ نہیں آتی زیادہ بڑی ویلیوز ہو پھر ہم گراف ڈراغ کریں تو ہمیں اس کی ڈیٹے کی پکچر پلیئر ہے فیلحال ڈیٹے کی شیپ کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس گرافیکل ڈیوائس ہے کہ آپ اس ڈیٹا سیٹ کا فریکونسی پولیگون یا جسے فریکونسی کو بھی بول لیں گے وہ آپ ڈراغ کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو سم ٹائم یہ تو بڑے آئیڈیل شیپس ہیں نا جو میں نے بنائی ہوئی ہیں بلکل ایسے ہوگی تو آپ کے یہ کہنا ہے لیکن کوئی اتنے آئیڈیل شیپس نہیں ہوتی سم ٹائم ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کا ہے یار یہ گولز آ وال لگتا ہے یہ سرکل کی طرح کا ہے راؤنڈ شیپ کی طرح کا ہے ترہ کا ہے اے نہیں اس طرح کا ہے ہم یہ تو بڑے آئیڈیل شیپس ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوگی تو اسے کیوں کہنا ہے اب جیسے پچھلا گراف ہے اگر میں اس گراف پہ دیکھوں اور یہ پوائنٹ جو ہے ایکشلی یہ پوائنٹ اس شیپ کو تھوڑا دسٹرپ کر رہا ہے اگر یہ پوائنٹ یہاں کہیں آ جاتا اور میں اس کو ری سٹکچر کروں گا تو تقریباً یہ اس طرح بھی شیپ بننے تھی اور سینٹر پوائنٹ سے اگر لائن لگا دوں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑے اور سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے تو رائٹ ٹیل تھوڑی لیندھی نظر آتی ہے لیفٹ ٹیل میں تھوڑا سا یہ مسئلہ نظر آ رہا تو ایسا نہیں ہے یعنی کہ اپروکسی میٹلی اگر بات کریں تو یہ کنسے دے ہے مطبق بہت زیادہ اس میں کوئی رائٹ ٹیل لیفٹ ٹیل کی لیندھی ایکسٹرین جیسے آئیڈیل گراف میں میں نے آپ کو بتایا یہاں تو بڑا کلیر نظر آتا ہے جیسے آئیڈیل گراف میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی اتنا کلیر لی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ تو شیپ میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو بھی کنسیڈر کر لیں تو آپ کہیں گے آپ اس کو کسی سائٹ پہ ایکسٹرین سکیور کا مزنم نہیں کہہ سکتے تو آپ کہہ سکتے ہو جی کہ یہ تھوڑا سا ہم ضرور ہے اور اگر یہ یہاں ہو جاتا تو یہ تقریبا یہ سمیٹرک شیپ کی طرح کی ایک شیپ ہے اور جب ہمیں ڈاؤٹفل ہوتے ہیں گراف ہمیں کوئی کلیر پکچر نہیں دیتا تو پھر ہمارے پاس اور نمیریکل میتھرڈ ہیں ڈیٹے کی شیپ کو ڈسکس کرنے کے جس لائک اگر کسی کا ٹیمپریچر چک کرنا ہو تو گرافیکل میتھرڈ یہ ہے کہ اس کے بازو پر یا اس کے فور ہیڈ پہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آپ چک کریں کس کا ٹیمپریچر کتا اندازہ تو ہو جاتا نا آپ کو ہلکا ٹیمپریچر ہے آپ کو بہت تیز ہے لیکن اگر آپ کو اگزیک ویڈنگ چاہیے تو وہ جو آج کل تھرمامیٹر ہے یا آج کل جو لیزر گن کے ساتھ وہ آپ کا ٹیمپریچر اگزیک نمبر میں بتا دیتا ہے وہ تو یہ ہے اڈبانٹیج فریقونسی کرو کا کہ we want to know the shape of the data اور ہمیں ڈیٹے کی شیپ میں انٹرسٹ کی ہوتی ہے because in future we have to use different statistical tool and some tool required some specific type of shapes so this grab will help us to identify the shape of the data جی اگر کسی نے کو question کرنا ہو جی اسلام علیکم سر سر یہ جو frequency polygon ہمیں ابھی پڑھا ہے سر یہ positively skewed نہیں ہوگا اس symmetric کیوں ہے اس کی تو tail left right side پہ جا رہی ہے کیا اس کی left پہ بھی تقریبا اٹھنے کی نہیں سر لیکن correct تو positive بھی طرف زیادہ نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ left آپ نے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں کہ زیادہ ادھر ہے کام ادھر ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ approximately symmetric نہیں ہے یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ تین values در ہیں دو values در ہیں یہ بات نہیں ہے pattern دیکھتے ہم کہ almost یہ pattern اور یہ matter decline کا وہ ایک ہی طرح کا ہے میں repeat almost کہہ رہا ہوں ہی کہنا تو یہ extremes کیوں نہیں ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ this one is a symmetrical graph میں نے start میں بولا graph apparently نظر آیا آپ نے کہنا یہ تقریبا تقریبا کبور بول رہا ہوں تو یہ نہیں میں کہہ رہا تھے اس طرح سے ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ approximately symmetric shape تو صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ approximately ہے کے نہیں کیونکہ صاحب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ positive اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگنے کی reason کیا ہے کہ کیسے آپ کو لگ رہا ہے میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے گراف جو apparently آپ کو نظر آئے اس کو ہم دیکھتے ہیں چلیں اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے لگ رہا ہے تو خیق ہے آپ کو اگر لگ رہا ہے تو خیق ہے دیکھیں نا گراف میں یہ بڑا clear picture ہے یہ standard pictures ہے تو آپ کو exam میں کوئی اتنا وری نہیں کرے گا آپ کو جی picture دی جائے گی وہ بڑی clear ہوگی کہ اس کی tail اور سی سائی پر extended ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ confused ہیں تو that's all آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے لگ رہا ہے یہ positive تو that's positive وہ کوئی بات نہیں ہمارے گا جا کے اس کے numerics numerics دیکھ لیں گے کہ اس کے numerics کیا ہے کیونکہ اتنا ڈیپلی گراف is a just a fast food type چیز ہوتی ہے apparently کیا چیز ہے don't worry about that کہ ہم numerically بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیسکس کریں اتنا جی نیکسٹ جو گراف ہے اور جو کہ ہمارے کورس کا لاسٹ گراف بھی ہے جس کے بعد کم از کم پریزنٹیشن آف دیٹا کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ ہے cumulative frequency polygon cumulative frequency polygon جسے alternatively اور جف بھی call کرتے اور جف اور یہ exam میں question آیا تھا what is the alternative name for cumulative frequency polygon اس نے نہ تو آپ کو construction پوچھی نہ یہ پوچھا کہ اس کو بنانے میں x-axis پہ کیا رکھتے ہیں y-axis پہ رکھتے ہیں بس اس نے یہ پوچھا کہ جی cumulative frequency polygon کا جو graph ہے اس کو alternatively کس اور نام سے ہم پہچان تھے ہیں تو آج اچھا graph کے relevant جو possible question exam تو possibly میں لفظ بول گروہ ہوں کہ اس طرح سے graph تو نہیں آپ کو کہے draw the histogram یا draw the frequency polygon advantage بوسکتا ہے use بوسکتا ہے but the use of the frequency curve help us to identify the shape نیچے اس نے option دی ہوگی کہ جی وہ یہ مدد کرتا یہ کرتا یا یا اوپر لکھا which graph is useful to identify the shape pie diagram simple bar chart shape अगर पता चलती है तो frequency curves तो graph करे यह जो cumulative frequency curve है इसकी x-axis पे हम रखेंगे upper boundaries और y-axis पर आएगा cumulative frequency नाम में लिखा हुआ upper boundaries और against the cumulative frequency frequency अब जरा अगर cumulative frequency की बात करें cumulative तो उसकी understanding भी यही थी कि upper boundary तक total कितनी observations होती है फर्स करें ऐसे ही मैं hypothetically यह बात कर रहा हूँ कि कोई students है किसी class के कहले और उनके marks का डेटा सेटर बेड़ है 30 marks से लेके 40 marks तक 20 बच्चे उस class में ऐसे जिनके नमबर 30 से 40 की range में थे 30 students के नमबर 41 से 50 की range में थे 60 student के नमबर 51 से 60 की range में थे 20 student के नमबर 59 से 100 की range में आ तो ये आपको frequency table दिया हुआ है अक्सर मुझसे आपको ऐसर करते हैं ये दिया होगा तो दिया होगा frequency को बनाने का कोई calculation तो नही है कि आप जिस frequency आती ही हमें calculate करना तो कर लेंगे जो calculation हमें require होगी किसी भी data में अगर तो हम उसे calculate करने का formula है तो करेंगे और अगर वो होनी चाहिए जैसे frequency तो नही calculate करते वो तो प्रिक्लास un-equal हो जहां mention होगा equal un-equal के लिए different कोई चीज तो वह mention करूंगा और जहां नही होगा इसका मत्बब है वो सब के लिए वो ही अब सब से पहले तो हमें चूंकि upper boundaries चाहिए और boundaries देख ले हाँ ये limits है तो के इन में disconnection है ये continuous नही है और जो boundaries होती है वो continuous figure होती है इनका difference बनता है 41 और 40 का 1 का 1 को करें half अधा 0.5 और वो 0.5 है upper limit में plus करते जाएंगे lower limit में से minus करते जाएंगे अब क्युक्के सिर्फ आपको इस graph में upper limits चाहिए तो हम बजाए इसके कि सारी lower limits भी calculate करे हम सिर्फ और सिर्फ upper limit calculate कर ले 90.5 and 100.5 तो मैंने सारी की सारी upper limits calculate कर ली जो मुझे x-axis पे place करते y-axis पे place करना मुझे cumulative frequency पहली class की cumulative frequency मतलब इस class और इस से पीछे जितनी classes भी है सारी frequency को accumulate करके आपने यहाँ लिखने ने इससे पीछे तो class में value कोई नही है तो वो पहली class की cumulative कोई आगई अगली class की cumulative का मतलब है इस class और इस से पीछे जितनी classes आ रही है सब की frequency को आप ने accumulate करके लिख देना तो यह और एक विक का यह सिंपल यह होता है आप 20-20 में यह 30 जमा कर दे 50 अब 50 का मतलब है यह दो आरे जमा होके 50 अंसर आ चुका है अब जब आप नेक्स क्लास की accumulator बनाने के लिए सब जमा करेंगे तो यह तो औरेटी 50 है आप इसमे 60 और जमा कर दे 110 110 में 20 और जमा कर दे 130 130 में 25 जमा कर 155 25 180 200 इसका मतलब cumulative frequency required थी तो देन हमने इसको find out कर लिया अब इसको graph को draw करना है x-axis पे आपको ले लेनी है boundaries और y-axis पे cumulative frequency फिलहाल इस चीज़ को छोड़ने अपर boundary है 40.5 और उसकी cumulative है 20 बिलकु frequency polygon की तरह हम यह dot लगाएंगे 40.5 और 20 पे जाके हम एक dot लगाएंगे next 50.5 cumulative 50 50.5 और cumulative 50 एक dot इसी तरह से यहां पर एक dot 70.5 पे reading 130 130 round about यहां पर आ जाएगा then 155 155 तो 155 इनके center में यहां पर कहीं dot आजाएगा next and next टीक हो गे ना यह तो बन गई और इसके बाद आप इसको join करने अब again नाम इसका polygon है और अगर मैं graph जो मैंने बनाया है और इसको अगर मैं join करूं तो वो तकरीबर ऐसे करके बनता है to make a close figure कि यह close figure होनी चाहिए तो इस close figure के लिए इससे जो पिछली वाली क्लास है उसकी अगर मैं cumulative frequency लिखूं इससे पिछली वाली क्लास की अगर cumulative frequency लिखूं तो उससे नीचे तो उस क्लास में तो कोई observation ही नहीं है ठीक है ना इसलिए तो मैंने नहीं लिखी थी कि उसमें तो कोई reading ही नहीं है اور اگر میں اس کی بھی کمولیٹر لکھوں اور شامل کر لوں اپنے گراف میں تو اس میں تو کوئی ریڈنگ نہیں ہے تو آپ زیرو لکھیں کیا کہہ رہا ہوں اس سے پیشی باری جو کلاس ہے اس میں کوئی ریڈنگ نہیں ہے اگر آپ اس کلاس کو اپنے ڈیٹے میں لکھ بھی دیں نو پرابلم تو آپ اس میں لکھ دیں there is zero observation in this net class اور اس کی بھی اپر باؤنڈری کو آپ اگر شامل کر دیں گراف میں with zero cumulative تو یہی پر آئے گا point اور یہ گراف extend ہو کے یہاں پر join یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بس simply آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ گراف درا کریں تو اس کو extend کر کے پس ایکسس کے ساتھ join کریں اور جو اپر سائیڈ ہے اس کو جو لاسٹ پوائنٹ جہاں تک گراف extend کیا ہے وہ اس کو ہم directly x-axis پہ لے جا کے اسے اس طرح سے کچھ close form میں لے آتے یہ تو ہو گیا exam میں آپ کو alternative name پوچھتا ہے بتا دیا یہ پوچھ سکتا ہے یہ اس کے لیے x-axis پہ کیا ہوگا y-axis پہ کیا ہوگا explain کر دیا graph draw کرنا نہیں ہے اس لیے اس کے باقی features کو نہ بھی آپ اگر اتنا concentrate کریں تو that's okay چونکہ آپ کو draw کرنا نہیں ہے میں نے ویسے بتا دیا کہ آپ اس tail کو extend کر کے join کر دیں اور جو last ہے اس کو بالکل آخری point کے ساتھ آپ join کر کے to make it a close figure بنا دیں اب اس کا فرض کریں advantage کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس class میں کتنے student ایسے ہیں جن کے number 50.5 یا اس سے کم ہے تو یہ سارے وہ student جن کے number 50.5 یا اس سے کم ہے کمولیٹ کر کے بتائیں گے اس لیے آپ یہی سے بتا دیں پچاس پچاس بچے ایسے ہیں class میں جن کے number 50 یا 50 سے کم ہے اگر پوچھا جائے how many student got marks up to 80.5 cumulative frequency یہی بتاتی ہے upper limit تک total کتنی values ہے data کی یہ ساری جمع کر دیں اور یہ تو جمع کیوں ہی ہم نے cumulative 155 اس graph کو اگر فرض کریں یہی میں آپ کو graph سے پوچھوں کہ کتنے student ایسے ہیں جن کے number 80.5 یا اس سے کم آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے graph میں اس کو read کریں گے line جو ہے roughly آپ کو زور دیتا table ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہم exactly 155 بتا رہے ہیں لیکن graph بھی آپ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے center میں جتنا تو یہ 150 ہے یہ سے بتا بتا سکتے 55 یہاں کہیں آئے گا بالکل جیسے میں نے کہا اس کو extend کرنا start کر دیں یہ بھلا مل گیا graph کے ساتھ آپ the x axis پر آئے round about 80 round about 80 students اس class میں ایسے ہیں جن کے نمبر 55 سے کم ہے اب دیکھیں یہ data بھی record نہیں ہے نہیں نا record لیکن آپ اس graph کی مدد سے read کر بتا سکتے ہیں اب اسی طرح کا فرض کر یہ question ہے کہتا approximately how many students got marks 62 are below جن کے نمبر 62 یا 62 سے کم آئے graph بنا ہوا ہے اچھا exam میں بھی آپ کو فرض کریں اسی طرح کا وہ graph دے دے یعنی کہ اور یہ question کرتے graph خود بنا آکے دے دے می بھی وہ اس graph کا نام پوچھ لے آپ دیکھیں یہ graph upward جا رہا ہے اس نے x axis پہ کچھ لکھا ہوا boundaries لکھی ہوئی ہیں تو آپ کہہ سکتے کہ this is an objective graph اب اس نے یہ exam میں question کر دیا ہے کہتا by looking at the graph how many students got marks 62 are below اور اس نے جو answer option آپ کو دی ہوئی ہیں جس کے لئے اس نے کہا solve کریں ایک فرض کریں اس نے دیا ہوا 190 ایک اس نے دیا ہوا 115 ایک اس نے دیا ہوا 70 اور d option میں اس نے لکھا ہوا 170 اب آپ کو کیا کرنا ہے دارہ کمپیوٹر سکرین پہ ہی ہوگا تھوڑا سند آگر میں یہاں سے لگاؤں گا اور یہاں تقریبا بات ایسی ہے نا اور اس کو read کروں تو یہاں تقریبا یہ graph touch ہوتا ہے اب آپ answer option دیکھ رہے ہیں کہ آپ 110 اور 120 کے درمیان میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہ نبعے ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے 115 possible تو ہے لیکن اتنا accurately کہ 115 ہے کہ 116 ہے doubtful ہے چلے آگے چلتے 70 نہیں یہ نہیں نہیں ہو سکتا 170 بلکل نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے پھر ایسا نہیں ہوگا اس کو بھی دیکھیں جو paper لے رہے والا ہے جس paper بنانا ہے اس ساری چیزوں کا پتہ ہے پتہ نہیں کتنی دیر سے بنا رہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کہے یہ 114 ہے ای option b option 115 c option 116 ہے d option 113 ہے اور آپ اتنا accurately اس graph سے نہیں دیکھ کہ یہاں پر جا کے یہ ساری میں نے بھی graph سے دیکھ کے لکھا ہے it is approximate اوپر بھی اس نے approximative پوچھا ہوا second approximately how many students got marks 95 are above یہاں کیا تھا below یہ جو graph ہے جب آپ اس graph کو پڑھتے ہو جیسے یہ 115 5 ہے تو 115 student جن کے number 62 یا اس سے below کم یہ والے یعنی کہ یہ یہ 115 ہے below اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ 200 total ہے 200 total ہے 115 student کے number 62 سے کم ہے اور یہ ہی پوچھ لے 62 سے اوپر والے کتنے ہیں تو 200 میں سے 115 آپ نکال دیں پچاسی سٹوڈن کے نمبر 62 سے زیادہ ہے اور 115 student کے نمبر 62 سے کام ہے چونکہ 200 سٹوڈن ہیں 115 کے نمبر 62 سے کام ہے تو باقیوں کے کتنے ہوں گے 62 سے زیادہ ہوں گے ایسے یہ نیچ one ہے approximately how many students got marks 95 or above above پہلا تو دیکھیں 95 marks کہا آئیں گے یہاں پر گھار کے line draw کار دی لے گئے 190 student ایسے ہیں جن کے نمبر 95 سے کام ہے 10 student ایسے ہیں جن کے نمبر 95 سے زیادہ آرہ 10 ہے اس کانس یعنی کہ اگر آپ graph کو دیکھیں اور 190 نیچے سے آتا ہے نا ایسا سمجھ لیں 10 20 30 40 40 تو آپ کہیں جی 95 سے یا اس سے کم بالے جو ہیں وہ پڑھ لیں گے اور total میں سے وہ منس کر دیں گے تو اس سے above marks والے جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے تو approximately graph کی مدد سے آپ وہ figure بھی guess کر سکتے ہو جو کہ آپ کے data میں record ہی نہیں ہے آپ کی recording کے مطابق یا یہ جو data set ہے اس کے accordingly یہاں تک کتنی reading یہاں تک کتنی reading یہاں تک کتنی reading یہ تو آپ table سے بھی بتا سکتے لیکن مسئلہ جب اس کے درمیان میں کوئی reading آج ہے اور وہ کتنی بنتی ہیں تو graph کی مدد سے آپ help out کرتا ہے جی کوئی question ہو آپ کا یہ ہمارا graphical جو presentation تھی data کی a وہ get کر سکتے ہیں جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو midpoint ہم find out کرتے ہیں جو data کے لئے دو values ہوتی ہیں دونوں کو add کر کر تو midpoint آجاتا ہے جی یعنی کہ data is 41 50 دونوں کے add کریں تو یہ 91 بنتا ہے تو 91 divided by 2 45.5 یہ دو limit square کر 2 پہ divide کیا دو limits to add کر 2 پہ divide کیا دو limits to add کر کے two پہ divide کیا can ہم classes بنانے کے بعد اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ کس class میں کتنی observation ہے تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے کیوں بہت 2 4 6 10 pages پہ data تھا اور ہم نے وہ سارا data اٹھا کے ایک ہی page پہ classes بنا کے نہ اس کے آگے لکھ دیا تو یہ اس کا advantage frequency distribution is useful to represent huge data with small number of groups of classes بلکل ایسے کر رہے ہیں disadvantage بھی تھا یاد نا کہ ہم نے کچھ چیز قربان کر دی تھی اور اس کی identity اس کی original شناخ individual identity is lost during the grouping process بلکل یہ ہوا تھا پھر in the class is assumed to be at the center of the class جسے ہم کیا کہتے ہیں آرہے ہیں mid to یہ ہم بار بار کر رہے ہیں یہ اس کا disadvantage ہے کہ سارا data اٹھا کے ہم نے summarize کر کے groups بنا کے لکھا ہے تو پڑھنا آسان ہو گیا ساتھ کہ یہ چیز قربان ہو گئی اور پھر resume کرتے گئے کہ each value is at the middle of the class for example ہمیں کسی جگہ پر اس طرح کی کوئی calculation require ہے کہ ہم یہ چیز sacrifice ہو کی تھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے originally دیکھنا بھی چاہتے ہیں یعنی کہ ہمیں وہ جو چیز ہم نے lost کر دی تھی ہم نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ group تو بنے لیکن at the same time اس کی original جو identity ہے وہ بھی retain رہے وہ بھی ہمیں پتا چلے group بھی بنے اور original identity بھی retain رہے یہ advantage بھی لیں یہ disadvantage بھی نہ ہو تو پھر آپ اس presentation میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتے آپ کو اگر وہ advantage لینا ہے کہ آپ groups بنا کے huge data set کو compact کر دیں تو ساتھ یہ پھر برداشت کرنا پڑے گا disadvantage لیکن اگر آپ کہیں جی کہ advantage تو وہ ہی لینا ہے لیکن یہ disadvantage نہیں برداشت ہمیں تو پھر آپ presentation scheme بد لیں گے data presentation کرنے کا style change کریں گے اور data presentation method stem and leaf method stem and leaf method بڑا ہی simple ہے کیا کرنا ہے آپ نے فرض کریں ایک number لکھا 32 32 جب آپ number بولتے ہو کھٹے نا کھائی دہائی سکڑا ہزار ایسے کر کے unit 10 100 1000 10 1000 and so on جو number بھی unit place پر آئے گا digit digit کنا چاہیے نا ایک ہی ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے جو digit unit place پر آئے گا اس کو آپ نے کہہ دینا یہ leaf ہے پتہ ہے اور باقی جو digit بچے ہو سکتا ایک بچ جا ہو سکتا دو بچ ہو سکتا تین بچ جائے اس ے آپ نے کہہ دینا یہ نمبر کا stem ہے نمبر کو آپ نے کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے unit place جو digit پہ جو digit آ رہا ہے وہ اس نمبر کا leaf ہوگا باقی ایک digit بچے جو 10th place پہ ہوگا جو 100 place پہ ہوگا دو بچ یا تین بچ ہیں وہ سارے کے سارے ہم اسے کہیں گے stem ہے جیسے 32 میں 2 چونکہ unit place پہ ہے وہ leaf اور باقی بچہ 3 اور وہ stem number ہے 132 unit place پہ number ہے 2 وہ leaf اور باقی بچے دو وہ stem تو 13 اس کا stem ہے دو اس کا leaf ہے اگر number ہی single digit کا ہو جیسے 2 is a single digit number تو یہ 2 جو ہے unit place پہ 10 place پہ 10 place پہ کیا کچھ بھی نہیں بینکر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر single digit کی بات ہوتے ہیں تو 0 لگاتے ہیں ایسے لکھتے نا تو unit place 2 اگر single digit ہے تو unit ہی ہوگا وہ آپ کے پاس leaf اور جو باقی بچ گیا کچھ بھی نہیں 0 is the stem چاہے وہ جتنا بڑا مرضی number کیوں نہ ہو یہ اس کا leaf اور یہ اس کا stem ہر number کو ہم divide کر دیں گے single leaf اور جو کچھ unit place پر آئے گا اور باقی جو آئیں گے اس کو ہم divide کر گے یہ جو presentation ہے stem leaf یہ بہت بڑے data sets کے لیے suitable نہیں relatively small data sets can be represented by stem and leaf چون کہ دیکھیں گے جو ہم procedure پڑھیں گے اس میں اگر data set بہت lengthy ہوگا تو یہ بھی کافی لنبی شوڑی calculations ہمیں require کرے گا each number the data set is divided into two parts a stem a stem part and a leaf اور وہ بتا دیا کہ unit place پہ جو digit ہوگا stem باقی جو ہے و لی اکائی والی جگہ پہ جو دیور ہوگا وہ stem وہ leaf باقی unit stem جیسے یہ unit place ہے یہ 10th place ہے یہ hundred place ہے تو یہ والا leaf ہو جائے گا یہ دو stem پوچھیں ایک data set ہے اسے present کرتے ہیں stem leaf میں کیسے کرتے ہیں represent the following data by stem and leaf display کہتا ہے اس کو stem میں نہیں آئے گا بنانا نہیں آئے گا اس طرح نہیں آنا چاہیے وہ کیسے چیک کرے گا کہ student کو بنانا آتا ہے کے نہیں لیکن exam میں یہ stem leaf کے problem اکثر آتے ہیں کہ آپ کو اس طرح بتاتے ہیں اگر ہمیں بنانا آتا ہے کون سی چیز ہم نے کہاں رکھی ہوئی ہے تو پھر اٹھانی بھی آتی گھر میں آپ کی والدہ ہے آپ کو کہتے جو بیٹا یہ فلا فلا جگہ رکھا ہو آپ کو کہتے ہیں اور چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چیز کل رکھائی تھی وہ لے آ وہ کہ مجھے میں نے رکھی نہیں مجھے پیدا ہی نہیں ہو کہاں پر آ آپ کو پتہ وہ آپ رکھ کر آئے ہو آپ پھر آپ کو ڈھوڑنا آسان ہے آپ کو ملے گی کیونکہ رکھی آپ نہیں اسی طرح سے اگر آپ نے بنائی ہے تو پڑھنا بھی ہے آپ کو پتہ کون 36 kg and so on بیٹ سمجھ لیں مار سمجھ لیں کوئی ڈیٹے سے کم ایک ڈیٹے اس کو سٹیم لیف میں لکھنے کے لیے آپ نے پہلے ڈیٹے کی مینیمم سے جو لیسٹ ویلیو ہے وہ نوٹ کر نوٹ بنتی ترٹی میکس ملیو ڈیٹے کی نوٹ کر سب سے چھوٹی ویلیو کیسے ریج کے لیے نہیں کیا تھا ہم نے لارج سٹ اگر سمال سٹ ویلیو تھرٹی ٹو ہے اور ابھی آپ کو جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق یہ اس کا لیف ہے اور یہ اس کا سٹیم ہے اور سب سے بڑی ریڈنگ جو ہے وہ سٹی ایٹ ہے یہ اس کا لیف ہے اور یہ اس کا سٹیم ہے اس کا مطابق ہوگا کہ ہمارا دیٹا سیٹ جو ہے اس میں جو سمال سٹ ہے وہ تھری ہے اور جو لارج سٹ آئے گا وہ سکس ہے کیونکہ سب سے بڑی جو سچٹی ایٹ ہے اور ایٹ لیف ہے سکس اس کا سٹیم ہے تو لارج سٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سکس ہے اس کے بعد آپ اس لیٹے کو سٹیم لکھنا سٹارٹ کر دیں گے آپ کہیں جی ایک سٹیم تھری بھی ہے اب تھری کے بعد ہم نے ڈیٹے میں نہیں دیکھنا ہمیں بتا ہے جی کہ یہ تک جو نمبر ہے ان کا سٹیم تھری چلے گا لیکن جیسے ہی اگلا نمبر فورٹی آئے گا اس کا سٹیم بدل کے فور ہوگا تو فور آ سکتا ہے ڈیٹے میں نہیں دیکھنا ہے نہیں ہے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جی یہ پھر فائیو آئے گا پھر سکس آئے گا چونکہ ہمیں پتا ہے میکسیم سٹیم بس ڈیٹے کا سکس ہو سکتا ہے تو سکس آگے ہم نہیں جائیں گے ہم نے ڈیٹے کے جتنے پاسیبل سٹیم ستیم سب کے سب لکھ دی اس کے بعد ایک لگا لیں گے ورٹیکل لائن اور اب اس ورٹیکل لائن کی رائٹ سائیڈ پہ لیف اٹیچ کرنا سٹارٹ کرتے ہر نمبر کو پڑھتے جائیں پہلا نمبر 32 3 سٹیم لکھا ہوا ہے 2 لیف اس کے ساتھ لیف لائن کی دوسری سائیڈ دوسرا نمبر 45 4 سٹیم لکھا ہوا ہے 5 لیف ورٹیکل لائن کی رائٹ سائیڈ پہ اس کا لیف لکھتے آگلا نمبر 38 3 لکھا ہوا ہے کومہ دے کے لکھ دونوں ترہ سے ٹھیک ہے 8 لیف صرف لکھنے سٹیم لکھا ہو ہے then 41 کومہ دے کے لکھیں دونوں ترہ سے سہی ہے then 49 then 36 52 کا 5 لکھا ہوا 2 لیف ہے 56 کا 5 لکھا 6 لیف ہے 51 لکھا 5 62 6 لکھا 2 63 59 68 بڑی جلدی بن گئی سٹیم لیف پھٹلی بن گئی بڑی جلدی ہم نے سٹیم لیف اس کا بنا دیا یہ سٹیم لیف بن گیا 3 minimum سٹیم ہے 6 maximum سٹیم ہے 7 لیف لگا دی پھرما یوز کا لیا میں نے نہیں کیا that's okay ٹھیک ہے پھرما بھی جوز کیا جا سکتا ہے اب یہ compact فارم اس لیے ہے کہ 30 کی range میں جو کلاس بنتی ہے وہاں ٹوٹل تین observation 40 کی range میں بھی تین ہیں جو کہ 40 سے 49 بنتی ہیں 50 کی range میں چار ہیں اور 60 کی range میں 3 یہ frequency کی طرح کا کتنی readings کتنی دفعہ ہیں یا کیا ہے اگر ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ جو 30 کی range میں آپ 3 بتا رہے ہو ان کی original شناخ بتا سکتے ہو بتا سکتے 32 38 and 36 جب کے groups اگر بنے ہوتے ایسے کر کے اور آگے میں نے لکھا ہوتا 3 تو صرف اتنی information دے سکتا تھا کہ 30 سے 39 تک 3 reading ہے اب وہ information کہ 30 سے 39 تک کتنی reading ہے 3 وہ still لیکن ساتھ یہ بھی available ہے کہ وہ original readings ہے کون سے 32 38 and 36 اب اگزام میں اس نے ایک stem leaf دے دی تھی اور یہ question کر دیا کہ data میں observation total کتنی ہے اب جس کو یہ نہیں پتا یا نہیں پڑھ رہا وہ سمجھے گا یہ 286 لکھا ہو ہے یہ 519 لکھا یہ 237 لکھا ہوا لیکن ہم میں پتا ہے کہ یہ چیز کیا رکھی ہوئی ہے یہ 286 نہیں لکھا ہوا یہ 32 36 36 لکھا ہوا جو کہ تین ہیں یعنی کہ صرف leaf کر کے انہوں نے لکھا ہر leaf ایک observation کو represent کر رہا ہے اس نے توٹل observation کتنی ہے اب جس کو تو پتا نہیں سمجھے گا یہ کیا ہے تو leaf گن ہے پھر اس نے ایک اور question کیا اس طرح کا data دے دیا بلکہ شاید اس سے بھی کم اور یہ کہا data mean بتا دے mean ہمیں پتا ساری value جمع کرنی ہے number of value سے divide کرنے actually رکھتے کیسے ہیں تو یہ اگر leaf اس نے پوچھا بہت 32 plus 38 plus 36 and so on divided by number of values count کر 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 لیٹے کمی پوچھا تھا اس طرح کے simple سے question اگر فرض کریں ہم نے سارے stem لکھنے ہیں فرض کریں 40 کی range میں کوئی observation نہ ہوتی don't put zero here یہ تو 40 بن جانا ہے اور اگر کوئی ریڈنگ کسی گروپ میں نہیں آ رہی تو ہم اس کا آگے stem اس کا blank چھوڑتے ہیں blank stem چھوڑتے ہیں sorry blank leaf چھوڑ دیتے ہیں leaf ہم کہتے ہیں there is no leaf تو zero نہیں لکھنا کہنے کا مقصد یہ دس نمبر کے بعد آیا چار چار کا stem دس نمبر کے بعد آیا ہے 30 31 32 33 34 5 6 7 8 اور 9 یہ دس نمبر بند ہیں اس کے بعد 40 ہی بھاری آئی ہے اس لیے کہتے ہیں stem unit کی جو length ہے وہ 10 ہے stem unit taking 10 unit as the width of the class یہ یہ class کی width ہے 3 سے 4 آپ یں گنا ایک بنتا ہے نہیں ایکچولی یہ دس کے بعد آئے گا چار دس نمبر اب اگر ہمیں examiner کہہ دیتا ہے کہ پانچ width کی class بناؤ 5 width کی class بناؤ ہم نے تو بنائی ہے 10 width کی class اب 5 width کی class سے مراد یہ ہے 5 1 2 3 4 5 اور یہ بھی 1 2 3 4 5 یہ class 5 5 یعنی کہ دو classes بنائیں گے 5 5 پہلے 10 کی ایک تھی اس نے کہہ دیا 5 ویٹ کی class تو اس کا مطبع ہے کہ ہم آدھا cut کریں جو اب جو پہلی class ہے اس کا stem unit 3 چلے گا 3 اور جو دوسری class ہے اس کا gem unit 3 stem unit تو وہی سب کے چلنا ہے نا اب 5 کی class بنانے کے لیے ہم نے 2 classes بنائی لیکن دونوں کے stem unit جو ہے 3 اس کو کیسے لکھتے اس کو ہم کچھ ایسے لکھتے ایک 3 کے ساتھ کوئی اور سمبل لگا جاتے ہیں کچھ لگاتے ہیں کچھ کہتے ہیں دو دفعہ بس لکھتے آپ کہیں جی پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو true ہے یہ پہلے والے 3 کے ساتھ لگانا ہے یا دوسرے والے 3 کے ساتھ تو پھر ساتھ ہم ایک کی دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا والا سٹم ہے اس کے جو لیف ہیں وہ zero سے start ہو کے بس 4 تک ہوں گے تو اس کے ساتھ لگ جائے 30 31 32 33 34 پہلی کلا صحیح تھی نا 5 کی تو اس کا مطلب zero سے لے 4 تک اگر کوئی لیف آئے جیسے 32 آجائے 33 آجائے 34 آجائے وہ کہتا جی پہلے ستم کے ساتھ لگاؤ اور جس کے ساتھ یہ نشان لگاؤ ہوا ڈاٹ کا اس کے جو لیف ہیں وہ 5 آج 35 آج 36 37 37 3 ستم میں دو دفع لکھا ہوا ہے نا بھی دی ہو دو دو دفع 3 لکھا ہوا ہو تو understanding یہ ہوگی کہ یہ 5 5 کی کلاس ہے 0 سے 4 تک کے لیف پہلے کے ساتھ لگیں گے اور اگر کوئی لیف 5 سے 6 تک ہے تو دوسرے کے ساتھ اب دیکھیں یہ 32 تھا 3 دو دو سوار ہے لیکن اس کا لیف 2 ہے وہ پہلے کے ساتھ جائے گا کیونکہ وہ 0 سے 4 تک ہے یہ جو 38 ہے 3 سٹیم ہے دو دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ اس کا لیف 8 ہے اور 8 لیف آتا ہے 6 بی سی کے ساتھ آئے 4 یہ والا لیف پہلے والے کے ساتھ آئے گا کیونکہ 0 سے 4 تک کی ریج میں ہے یہ دوسرے کے ساتھ جائے گا اس طرح سے آپ ایسا سٹیم لیف بھی بنا سکتے ہیں جس کا جو ورث ہے وہ پانچ کی ہو تو یا دس کی یا وہ پانچ کی دو ورث commonly use کی جاتا ہے اچھا لیکن اس کے جو سٹیپ ہیں وہ کوئی فکس نہیں کوئی کہتا ہے ایسے دیسیمل کا ہو تو اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے وہ بھی لوجیکل ٹھیک نظر آتا ہے یہ اس طرح کا ہو تو آپ ایسے بنا دیں وہ بھی لوجیکل ٹھیک ہی نظر آتا ہے چونکہ اس کے کوئی سٹیپ اسے زرہ ہیلپ لے اس میں میں نے دیکھا تو کسی جگہ پر بھی اس نے سٹیپ لیف دیسپلی سٹیپ لیف ٹیبل جو ہے دیسیمل کے لیے نہ اس نے کسی جگہ ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سمجھتا ہے چونکہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ وے نہیں ہے تو سٹیوڈنٹ کسی بھی بک سے پڑھیں گے تو کس طرح سے لکھیں گے تو اس نے پھر اس کو ڈسکسی نہیں کیا that's why ہم سٹیم لیف جو کہ ڈیسیمل کے لیے بنایا جا سکتا ہے لیکن ہم اس کو فیلحال آپ کے کورس کے لیے اسے ڈسکس نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف اسی ہول نمبر کے لیے ہی اس کو ڈسکس کریں گے ڈیسیمل کے لیے وہ بنایا جا سکتا ہے یہ تھوڑا سا ایک ایسے ہی ایک ایک اگزامپل اور شو کرنے کے لیے لیٹل بٹ لارجر ڈیٹا سیک لیا کہتا ہے ذرا اس کا ڈیٹے کو پڑھیں اب دیکھیں مجھے ڈیٹا تو چھے ریڈنگ نائنٹیز کی ریج میں چار دس کی ریج میں پانچ ادھر چار ادھر تین ریڈنگ جو ہیں وہ ایک سو تیس سے ایک سو بٹ تیس میں اگر کوئی مجھے چار ریڈنگ جو سیونٹیز کی ریج میں پوچھے بھی تو سیونٹی سیونٹی فائی سیونٹی سیونٹی بتا رہا ہوں تو جو کہتا جی کہ جو پہلی لائن ہے اس کی اگر آپ پڑھیں تو بنتی سیونٹی سیونٹی فائی سیونٹی سیونٹی نائن یہ نہیں کہ اس کو زیرو ہے کچھ نہیں پڑھ نائن اس سٹم کے ساتھ ملا کے پڑھ نائن یہ سیونٹی بن جی یہاں تک اگر ساتھ ڈسکس کرنی ہے جو کہ آپ کے کورس کے ریلیوینٹ ہے میں ایسے ہی آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ دیسیمل میں آجائے تو اس طرح سے بنتا ہے اور بعد میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ question نہیں آتا یا course کے accordingly نہیں ہے اور آپ کہیں جی آپ نے تو پھر ایسے ہمیں الجھا دی ہے تو اس لیے میں نے صرف وہ چیز ہیں ڈسکس کرنی ہے جو کہ آپ کے ریلیوینٹ ہے ہاں جی کوئی question نہیں ہے آپ کا یہاں تک آپ کا جو ایک ایک مین ٹاپک سمجھ لیں ہاں ٹو پریزنٹ دیٹا وہ ختم ہوا ہے ٹیبل اور گراف کی مدد سے سٹیم لیف تیسرا میتھرڈ ہے ہاں ٹو پریزنٹ یور ڈیٹا یہاں تک تو ہمارا ایک ٹارگٹ پورا ہو گیا کہ ڈیٹا ہمیں اچھی طرح سے مناسب وے سے اچھی ہینڈ رائٹنگ کہہ دیں اس سے لکھنا آگیا کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا اچھے طریقے سے لکھ سکتے اب جو نیکسٹ ہے نیکسٹ ٹاپک کہہ لیں چیکٹر میں ٹاپک اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ چلیں جی میں نے آپ کو ڈیٹا ٹیبل کی مدد سے لکھنا سکھا دیا گراف کی مدد سے میں نے ڈیٹا آپ کو لکھنا سکھا دیا اور اگر آپ کو یہ کہوں کیا پوسیبل ہے کہ ہمارے پاس بہت لیندھی ڈیٹا ہو زیادہ ویلگیوز کو دو چار سو ویلگیوز وں ڈیٹے میں اور میں کہوں کس ڈیٹے کو آپ کمیونی کرے کسی دوسرے کو بتائیں آپ کہیں کہ آپ نے سکھا دیا ہم فریکونسی ٹیبل بنا کے دوسرے کو بتا دیں گے چند لائنوں میں ٹھیک ہے ایک کہتا جی میں گراف بنا دوں گا چار سو ویلگیوز کا کلاس اس میں آپ بتا رہے ہیں کوئی کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے پیرنٹس کو کوئی چیز پیسے لینا چاہتے ہیں اور آپ بلن بھی چوڑی کہانے شروع کرتے ہیں کہ ابو جی دیکھیں جی آج کل مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی کا زمانہ ہے پہلے آپ کے زمانے میں ابو کہتا یار چھوڑو بتاؤ کہنا کیا چاہتے ایک لفظی بات بتاؤ دو لفظوں میں اپنا مدہ بیان کرو تم کہنا کیا چاہتے ہو تو آپ کے ابو ایکچلی آپ کی سٹوری سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے سمری سننا چاہتے ہیں آپ کی باتوں کی جو آپ اپنے ابو سے کہنا چاہتے ہیں پیسے مانگنا چاہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں اچھا سنگل ویلیو سے صرف ایک ویلیو سے پورے کا پورا ڈیٹا سٹ کسی کو بتا سکتے ہیں پس ایک ویلیو بتا دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری ڈیٹیل اس کو سمجھ آئے گی لیکن کم از کم یہ ضرور اس شخص کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ڈیٹا جو اس کے پاس آویلیبل ہے جو اس نے مجھے سارا تو نہیں بتا یا لیکن ایک ایسی ویلیو بتا دی ہے جس کی مدد سے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اس ڈیٹا میں جو ویلیو ز ہیں وہ کوئی 50 50 60 70 اس طرح کی ہیں 0.7 0.2 0.3 0.9 ایسی نہیں ہیں تو ہم پوری ایک سنگل ویلیو سے ڈیٹا بتا سکتے ہیں اور اس سنگل ویلیو کو جس کی مدد سے ہم پورا ڈیٹا کسی کو بتا سکتے ہیں ایوریج کہتے ہیں ایوریج اس سنگل ویلیو جس کی مدد سے ہم سارا ڈیٹا کسی کو بتاتے ہیں سارا ڈیٹا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے ایوریج کہلاتی ہے ایک بیٹس میں ہے پتہ نہیں کیسا کھیلتا ہے اس کی ایوریج 43 ہے اس کی ایوریج سیون ہے اس کی ایوریج ایٹی ہے وہ بہت اچھا ہے خورن کہہ گا اس نے چار پانچ سو میچ کھیل لے سمجھ آگئی میں یہ نہیں کہہ رہا پورا ڈیٹا ہمیں ڈیٹیل سے پتہ چل گیا اور یہ ہی ایوریج کا فائدہ ہے اس لیے ہم ایوریج کلکولیٹ کرتے ہیں to represent the complete ڈیٹا with the help of a single number یہ ایوریج کا وہ ورڈ ہے جسے ہم عام طور پر اس کو ہم میئرز آف سینٹرل تیڈنسی بولتے ہیں سینٹرل تیڈنسی رجان کو کہتے نا زیادہ ویل یوز کا رجان کس جانب ہے ایوریج ہی ہوتی ہے یہ جی ویل یوز جو ہیں وہ اس کی جانب ہیں یعنی کہ اس کی رجان کا مطلب اس کے اردگردی کہیں ہیں ہم کہتے ہیں نا مین بتا دو تو ہم بتاؤ کہاں پر ہے وہ اسے لوکیٹ کرو اس لئے اس کو میئر آف لوکیشن بھی کہتے ہیں اور تھرڈ نیم جو کہ عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں اور وہ ایوریج ہی ہے اب ہمارا ایوریج کا چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ پانچ دن میں پڑھیں گے دو گھنٹے کی کلاس بارہ گھنٹے میں ایوریج پڑھنی جی ایوریج پڑھنی ہم تو ایوریج تو آسان نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ایوریج پڑھنے جا رہے ہیں میئرز آف سینٹر تیڈنسی جسے ایوریج بھی بولتے ہیں یہ جو میں تھیری پڑھتا ہوتا ہم اب ظاہر یاد تو نہیں کرنی آپ نے لیکن کچھ چیز سمجھ نہیں ہو تو اس میں ہم پکر لیں گے کہتا ہے the diagrammatic representation of a set of data جب ہم graph کی مدد سے diagram کی مدد سے data کو represent کرتے ہیں can give some impression about distribution کہ data کیسا ہے کہاں اس طرح distribute کہاں value زیادہ کہاں value come ہے even then there remains a need for a single quantitative quantity کی مدد سے بتائیں کہتا single quantitative measure which could be used to indicate the center of the distribution کہ وہ ایسی single value بتائیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ زیادہ در values جو ہیں وہ کہاں پر ہیں کہتا رجان tendency tendency of the values جو values and data میں زیادہ ان کا رجان کدھر ہے وہ کس کے قریب ہیں tendency of the values to concentrate at their center is called central tendency and any measure indicating the center is called measure of central tendency زیادہ value جو ہیں جو data کی values ہیں ان کی tendency ان کا رجان کس values کی جانے پہ تاکہ پتہ چلے کہ values اس قسم کی ہیں کی وہ 40 کی range میں ہیں یا وہ decimals میں ہیں 0.7 0.3 0.2 یا وہ millions میں ہیں کہتا جی average سے پتہ چل جائے گا so an average is a single value that summarizes the data summary یہ 500 values ہیں story ایک value summary تو summary چند line وں کی ہوتی data کی summary لکھتے نا آپ یا کوئی story ہوتی ہے اوپر انہوں نے short summary لکھ ہوتی تو پڑھ کے اندازت ہو جاتا ہے ہم sometime کہتے ہاں یار اچھی لگتی summary تو اس کی بہتر ہے چلیں جارہ story بھی پڑھ لیتے ہیں تو average کیا چیز ہے یہ data کی بنانے سنگل value سے data کو represent کرنے کا ایک طریقہ ہے ایسی single value جیز سنگل values کی جانت ہو اسے average کیوں ہم نے چھے دن لگانے ہیں اس لیے کہ average calculate کرنے کے پانچ method ہے the most common measures of center tendency center tendency mean average کون کون سے method arithmetic mean is the first method to calculate average abbreviate سے کرتے am سے یہ وہ ہے جسے ہم عام طور پر mean بول دیتے ہیں اتنا average or mean technically اس کا نام ہے arithmetic mean لیکن routine میں صرف mean ہم عام طور پر بول دیں لیکن اس کا technical name arithmetic mean یہ نام اس لیے ہے کہ ایک اور mean دی ہے جسے geometric mean بول دی this there is for the different type of average پھر ایک اور mean دی ہے average بھی ہے median call کرتے ہیں mode call کرتے پانچ methods ایک ہوتا ہے alternative method alternative method سے مراج ہوتی ہے کہ ہمارا answer فرض کریں تو calculation کرنی ہے وہ 50 ہے ایک method یہ ہے method one یا ہم کہیں یہ والا فامولہ لگا لیں second method answer وہی آئے گا آنا بھی چاہیے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ alternative methods ہیں فامولے دونوں different answer ایک ہے تو ہم کہیں گے یہ alternative methods ہیں lahore جانا ہے motor بھی ایک راستہ ہے شہو پر روڑ دوسرا راستہ تو یہ alternative way جانا وہی ہیں یہ نہیں کہ یہ lahore جانے کا راستہ یہ سرگودہ جانے کا تو آپ اسے alternative way تو نہیں کہیں گے دونوں ایک جگہ لے کے جائیں گے مختلف ہوں گے ہم کہیں یہ alternative ہے تو ایک بات میں نے clear کر دی یہ average calculate کرنے کے alternative method نہیں ہیں یہ according to situation ہم نے decide کرنا ہے کہ کون سا method ہمیں کب use کرنا ہے situation پہ depend کرے گا the decision as to which measure is to be used depends on the particular situation جو data ہمارے پاس ہوگا جس data سے ہم یہ calculate کرنا چاہیں گے کہ تا جی اس پر depend کرے گا ان پانچوں میں سے ہم نے کون سا method apply کر ہے average اور mean میں پھر difference ہو گیا نا average calculate کرنے کے پانچ method جن میں سے ایک method mean بھی کل آتا ہے جسے arithmetic mean جب بھی simple mean کا word آئے مراد اس سے arithmetic mean اور اگر وہ geometric mean کہنا چاہے گا سپیرو چڑھی برڈ ایک چڑھی اٹھتی جا رہی تھی ایک سخت نے کہا وہ دیکھو پرندہ برڈ جا رہا دوسرے چڑھی جا رہی دونوں ٹھیک کہا رہے کیوٹا کار جا رہی تھی کیوٹا کی گاڑی ایک نے کہا گاڑی جا رہی ہے کار جا رہی ٹھیک ہے کیوٹا آ رہی برڈ بہت سارے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک سپیرو بھی ہے کار بہت ساری ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک ٹیوٹا بھی ہے ایوریج بہت ساری ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک مین بھی ہے تو پھر مین ایوریج کلکلیٹ کرنے کا ایک ٹائپ ہو گئی ہاں ٹھیک بولتے آپ جیسے میں نے کہا برڈ کہہ دیا سپیرو کہہ دیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط بولا چھے یہ تو چڑیہ بھرڈ کہہ دیا تو اسی لیے ہم ایوریج بھی بھول دیتے ہیں بھی بھول دیتے ہیں لیکن اب ہمیں سمجھ جائی کہ ایوریج کلکولیٹ کرنے کے اور بھی میتھر ہیں وہ میتھر اس لیے ہیں کہ آپ دیکھیں گے فر اگزامپل میرے پاس دیتا سیٹ ہے وہ بیٹ گا اور جنڈر ہے سکسٹی ہے سکسٹی سیون ہے سیونٹی ٹو ہے اور سو آن فیمیل ہے میل ہے میل ہے اگر میں کہوں اس دیتی کا ایوریج کیلکولیٹ کرتا ایوریج آپ فوراں کریں گے فرز کہیں یہ تین ہی سو ہی اس کی بھی ایوریج کرتا آپ کیا کریں آپ سمجھ میں مین کی رہا کرو آپ سمجھ رہا مین کیلکولیٹ کرو کیونکہ آپ جائی اس کیلکولیٹ کیا تھا میں میل تو نہیں کہہ رہا میں تو ایوریج کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے پانچ میتھ دیکھو کسی ہوگی اس سے ہو ہو جائے ہم اس دیتا سیٹ کی موڈ کی مدد سے اس کا ایوریج نکال دیں گے کیونکہ ایوریج ہم ابھی تک میین کو سمجھ جاتے تھے تو ایوریج کرنی تھی میں ایوریج کلکولیٹ کرنی تھی پڑھیں گے جی کوئی اور میتھ نہیں کت پائیں گے تو یہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کوٹ کی کہ کس طرح سے ہم کیوں مختلف میتھ سے کلکولیٹ کرتے ہیں ایک چیز ہو گئی یہ جو پانچ کے پانچ میتھ ہیں ہم نے دو طرح سے پڑھ دے ہیں دو طرح سے کی ہو ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہو گا وہ ہو سکتا ہے ان گروپ ہو جیسے کہ پلان ڈیٹا تھی ٹی 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 نائن ڈیٹا ڈیٹا ہم کہتے ہیں یہ آن گروپ ڈیٹا ہے جس کی گروپ ڈیٹا ہو سکتا ہے ڈیٹا گروپ بنا کے ہمیں دیا ہو گروپ اسے فریقونسی ڈیٹا بھی کہہ دیتے کیونکہ اس میں فریقونسی کا ضرور ہوگا تو یہ جو پانچ فارمولے آن گروپ میں کیسے کیلکولیٹ کرنے ہیں اور یہی اگر وہ گروپ میں ڈیٹا دیتا تو پھر کیسے کیلکولیٹ کرنے دس منجبتیں پانچ ان گروپ کے لیے پانچ گروپ کے لیے لیکن اگر ہم تھوڑی سی آپ کو وہ بھی بتاؤں گا یاد رکھنے کا آپ اکثر میں فارمولا بورڈ پہ لکھتا ہوں تو کہتے جی ساری اتنا فارمولا یاد کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ فارمولا کیا کرتا ہے کیسے یاد کرتے ہیں میں کہ جس طرح سے میرے ٹیچر نے ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا تھا فارمولا یاد کرنے کا کہتا جی کیا میرے ٹیچر نے پوچھا تھا جی فارمولا یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے میں کہ وہ کیا کر ل اور کیا کرنا یاد ہی تو کرنے ہوتے ہیں لیکن کسی سمیٹری کے ساتھ یاد رکھو کہ پتہ نہیں نیچے ایف آنا ہے کوئی بات نہیں سمیٹری بتاؤ گا پھر یاد ہو جائیں چلیں جی اب ہم ون بائ ون کر دیکھتے ہیں کہ ان فارمولوں کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور کیسے کیلکولیٹ کرنا ان فارمولوں کو کیلکولیٹ اگزام میں سٹیٹ فارورڈ پیسچن آ جاتا ہے اس میں سے کیلکولیٹ دا جو میٹرک می فار دا فالو وگ ڈیٹا ریچ ڈیٹا دیا اور کبھی وہ ایک سیچویشن دیتا ہے اور صرف یہ پوچھتا ہے which methods appropriate to calculate the average for the data کون سا میٹرک اس کے لیے آپ پوچھ کر ہو گئے میں نے کہا نا اندر پرٹیکل سیچویشن پوچھ رہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے چاہیں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا old friend پرانہ دوست arithmetic mean جسے ہم پیار سے mean بولتے ہیں اس کی definition کیا ہے the arithmetic mean is defined as a value update by کیسے حصل کی جائے dividing the sum of all the observations by their number نہیں فہمول ہے na mean کا some of all the values divided by the number of values اور یہی چیز میں نے فہمول بنا کے لکھ دی some of all the observations divided by number of observations that is called arithmetic team اب یا تو آپ statement کی فارم میں فامول لکھیں گے یا آپ پھر ان کو کوئی notation دیں گے تو values کو ہم notations زیادہ x دیتے ہیں number of values کو n کہتے ہیں first value of x second value of x third value of x nth number of value 10 ہوں گی تو 10 11 ہوں گی تو 11 تو پھر mean لکھنے کا فامولہ کیا بنا بجائے اس کے کہ ہم لکھیں sum of all the observations ہمیں اس کی notation پتا ہے number of observations ہمیں اس کی notation پتا ہے اور arithmetic mean جسے mean simply کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اس کی notation پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ just اس value لکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک horizontal bar اگر لگا دیتے ہو جسے پڑھے ہیں x bar and this will indicate mean of the data اچھا یہاں سے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو mean کی میں نے definition لکھی ہوئی ہے یہ بالکل صحیح ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ یہ sum of all the values divided by the number of values اگر میں یہاں سے ہی کوئی اور calculation لکھوں یہاں صحیح تو it means کہ ہمیں اسے doubt بھی ہو چونکہ یہ formula صحیح ہے اور یہاں سے جو بھی میں بناؤں گا وہ بالکل صحیح ہوتا اس کے نیچے کچھ نہیں سمجھ گیا اکثر ہم نے word پڑھا ہوگا cross multiplication اگر میں اس کو cross multiplication کر دوں and multiply ہو جائے گا اس کے ساتھ اور one multiply ہو ہو جائے گا summation x کے ساتھ یہیں سے میں نے ایک formula سمجھ لیں ایک information سمجھ لیں میں لکھ دیا اور ہمیں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے چونکہ cross multiply is a valid procedure تو لکھا جا سکتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بہت بہت important ہے یہ چیز کو چار سے پانچ اگلے numerical اسی ایک formula سے میں نے کر میں چلیں پہلے تو ہم اس کے نا technically اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں یاد کرنا میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ نمبر of value multiply with the mean is equal to some of the values یہ کوئی ایسی بات نہیں یاد رکھنے میں لیکن اس کا meaning کیا ہے اور کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بہت important ہے یہ next کر کے دیکھتے the marks obtained by 8 students are پہلے student کے 67 marks ہیں next کے 72 78 78 70 65 and so 8 student ہیں اور ان کے numbers دیئے گئے اس نے simply کا data کا mean find کر دی that's okay ہم نے کہا چلیں اگر ہمیں simply کر نا ہے تو mean find کر دی تی یا ان کو x دی data سب کو جمع کیا 548 divided by the number of values which is 8 and this one is the mean marks of this class 68.5 is the mean marks of this class a single value to represent the complete data میں نے جب کسی کو بتایا یار classes کی average 68 marks 68 marks آتی ہیں اگر میں کہتا اس کی 16 17 بنتی ہے تو اچھا value 16 17 20 17 17 17 سب سے پہلی information یہ 68 .5 ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ average ہے yes i know this is the mean کیا زیادہ student کے number 68 .5 ہے no ایک کے بھی نہیں ہے 68 .5 mean آ گیا بہت کسی ایک کے بھی نہیں ہے یا 68 ہے یا 67 68 .5 تو کسی ایک student کے بھی number نہیں کیا تمام student کے number 68 .5 ہے بالکل بھی نہیں کیا زیادہ لوگوں کے number 68 .5 ہے قطر نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا بنتا جی آپ 68 .5 کہتے ہیں بڑھا آپ کو ایک information ہے students کے number 68 .5 کی surrounding میں ارد گرد ہے اس کے آگے پیشے ہیں بس یہ اس نمبر ہے the numbers in the data the values in the data are round about this number mean is mean mean is mean 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 کا مطلب ہے selfish خود غرض انگلیش ڈکشنیری میں ایک تو یہ ہے نا mean spelling یہ ہوتے ہیں اس کے بھی mean is mean mean خود غرض ہے وہ کیسے خود غرض ہے ساری value تھی سب value انہوں نے mil ملا کے اسے mean کو calculate کیا 68.5 اور جب پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو کہتا ہے مجھے کچھ values نے مل کے بنایا ہے وہ value کدھر ہے اب یہ خود غرض مجھے نہیں پتا مجھے صرف اپنی ذات کا پتہ ہے میں 68.5 ہوں باقی value کدھر ہیں مجھے پتہ در در ہوں گی دیکھ لو خود غرض ہوتی نا اسے اپنی ذات سے concern مک تو mean کو صرف اپنی ذات سے concern وہ کہتا میں 68.5 ہوں باقی value کدھر نہ کہتا میرے آگے پیچھے ہوں گی یا مجھے کہ بتا yes that is called mean is mean بس یہ اس کا مطلب ہے mean is mean کہ اس کی مدد سے آپ یہ نہیں بتا سکتے what is the exact values of others باقی value کھا ہیں exact نہیں بتا سکتے بس اتنا گیا سکتے ہو جی اس کے آگے کچھ اچھا ایک assumption دیکھ جب ہمیں کوئی چیز اس طرح ہو نا جیسے کہتا if we assume each value equal to mean of the data ہے نہیں میں یہ چیز assume کرنے لگا کہتا اگر فرض کریں آپ یہ assume کر لیں data کی ہر value mean کے برابر ہے mean کیا ہے 68.5 اس کے مطابق تو پھر data یہ بنتا ہے each value is equal to mean of the data جیسے یہ بسکر لیں بنتا اور value کو میں نے mean کہ دیا ہے each value is equal to the mean of the data ایک ذرا بڑھائی interesting feature اس میں دیکھئے گا اور وہ کیا ہے اگر میں original value جو کہ میرے پاس ہے اس کا میں sum کروں تو یہ 548 یا اور یہ جو assumed value ہے یہ والی 8 اس کا sum یہ بھی اتنا ہی ضرور ہوگا amazing original value different ہے sum کیا اور ہر value کو mean برابر برابر رکھ دونوں ضرور سیم ضرور سیم آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کبھی آجائے کبھی رہنے نہیں ایسا نہیں ہوگا کسی بھی نہیں ہوگا اگر کوئی ایک چیز ہے اس کو آپ ریپیٹیڈلی سیم ہی بار بار ایڈ کرنا ہے سیون پلس سیون پلس سیون پلس سیون 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 لکھ لیتے نا میں نے ایک ہی ویلیو کو بار بار ایڈ کرنا ہے ریپیٹیڈلی ایڈ کرنا ہے تو میں کہوں گا ایسا کرتے تو گن لیتے ایک دو تین جتنا جتنا ڈیٹا ویلیو ملٹیپلائی بیٹ سکسٹی ایٹ ویلیو ایسا 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 اگر اس کو کوئی نوٹیشن دینا چاہوں یہ مجھے پتا ہے جتنی ڈیٹا کی ویلیو ہوں گی اتنی دفعہ یہ آئے گا کیونکہ ہر ویلیو کو میں نے مین کہنا تو یہ تو ایسا ایسا ویلیو کی کیا نوٹیشن ہے ایکس بار یہ ایکس بار لکھا جا سکتا ہے میں نے جمعی کیا ہے ایکس بار کا مطلب ہے میں نے مین کو اتنی دفعہ جمع کیا جتنی ویلیو ہے ایک دو تین آٹھ یہ جو 548 ہے یہ والا اس کی نوٹیشن کیا یہ تو ویلیو کا سام ہے لکھا جا سکتے ہو گیا پروف یہ آگی پروف پس آپ کو میں نے پروف دکھا دوں میں نے تو ایسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بلکر صحیح لکھا ہوا ہے آپ کو شاید ڈاؤ تھا کہ میں نے کرے ویلیو کا سام اتنا ہی ہوگا یہ ہو گیا ازیوم کر کے سام کرنا اور یہ ہو گیا اریجنل ویلیو اس کا سام کرنا دونوں برابر یہ ازیوم کر کے سام کر رہے بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کبھی شاید میں ان کے مطلق یہ فیچر نہیں آپ تو بات کہ ہر ویلیو کو نین سمجھ لیا جائے سمجھ نے میں کیا حرج ہے تو باقی چیزیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ایک چیز بالکل صحیح ہوگی اور سپوسٹ ویلیو کا سم ہمیشہ ایک ضرور ہو جی کوئی question کرنا ہوں ان گروپ ڈیٹا ہو مین میں نے کیلکولیٹ کرنا سکھایا اور اس سے سے آدھا important ایک بہت بڑی information آپ کو دی ہر ویلیو کو مین سمجھ لیں اوریجنل کو سم کر لیں سب برابر ضرور ہوں گے ایک بات جس کا مطلب ہے ہر ویلیو کو آپ مین سمجھ کے سم کر نا ایس ایک ویلیو اوریجنل ویلیو جس کا سم کے برابر نو ون چلیں اب اس کے ریلیو ہم چار پرابرمز کریں گے دو میں کروں گا دو آپ کروں گے پرابرمز ریلیٹڈ ٹو ریثمیٹک می میں کہا تھا نا آپ کو مین نہیں آتا تو اب مین کا دیکھیں پرابرم آگیا کیا ہے دو مین ویٹ آف مین ویٹ ہے یہ دو مین ویٹ آف تین سٹوڈنٹس اس پیفٹی کے جی کسی کلاس میں دس سٹوڈنٹ تھے پیچھر نے دس سٹوڈنٹس کا ڈیٹا لیا ہر ایک کا ویٹ نوٹ کیا ان کو جمع کیا دس سے دیوائیڈ کیا پچاس کے جی انسر آگیا تو یہ مین ہے دس سٹوڈنٹس کا مین دس سٹوڈنٹ کا مین ہے پچاس ویٹ ٹو سٹوڈنٹس لیفت دا کلاس کلاس میں سے دو سٹوڈنٹ اٹھ چلے گئے باقی پیچھے آٹ رہ گئے ریٹا چینج ہو گیا کیونکہ دو سٹوڈنٹ چلے گئے جو آٹ سٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے رہ گئے کہتا ان کا جو مین ریٹ تھا وہ 48 کجی رہ گئے دو چلے گئے آٹ رہ گئے آٹ کا مین 48 کجی کہتا آپ مین فائنڈ کریں گے جب بتانا ہے آپ کو ان دو سٹوڈنٹ کا مین جو کلاس سے چلے گئے جب کلاس میں دس سٹوڈنٹ تھے تو مین پچاس تھا جب دو اٹھ کے چلے گئے آٹ رہ گئے تو مین 48 جو دو لوگ اٹھ کے چلے گئے ان کا مین بتانا ہے مین کیلکولیٹ کرنے کا صرف ایک فارمولا اور وہ ہے جتنی ویل یوز کا آپ کو مین کیلکولیٹ کرنا ہے اتنی ویلیوز کا آپ سم چاہیے ٹوٹل چاہیے ڈیوائیڈ کر دیں گے نمبر اف ویلیوز سے اب چونکہ آپ کو دو سٹوڈنٹ کا مین چاہیے تو آپ کو ٹوٹل وزن چاہیے دو سٹوڈنٹ کا جو کلاس سے چلے گئے ٹوٹل ویٹ اف ٹو سٹوڈنٹ کو لیفت کہ جی آپ کہہ رہے ہیں دو سٹوڈنٹ کا وزن جمع کر لیں ہمیں تو ایک سٹوڈنٹ کا وزن نہیں پتا ہمیں ایک بھی سٹوڈنٹ کا وزن نہیں پتا اچھا اگر میں آپ کو یہ کہوں جب کلاس میں دس سٹوڈنٹ تھے ان کا مین پچاس تھا تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ دس کے دس سٹوڈنٹ کے وزن کو ہی پچاس کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال اب اگر آپ اتنی بھی اریجنل کوئی سٹوڈنٹ کا وزن چھپن کے جی ہو کسی کا تیر تالیس کے جی ہو کسی کا بتالیس ہو کسی کا اٹھاون ہو یہ تنی نہ پتا یہ نہیں پتا اگر میں کہوں دس سٹوڈنٹ کا کتنا ٹوٹل وزن بنتا ہے آپ یہاں پر ایڈ کر لیں گے تو آپ کو دس سٹوڈنٹ کا ٹوٹل وزن پتا چل سکتا ہے اگر وہ ہوتا نہیں ہے نا تو آپ میم کو ہی ان کا وزن سمجھتے ہوئے اگر ہیں کہ آپ اریجنل ویلیوز لے کے سم کر لیں یا آپ ہر ویلیو کو مین رکھتے ہوئے سم کرے دونوں سم ضرور برابر ہوں گے اس حساب سے ٹوٹل ویٹ آف ٹین سٹوڈنٹ پتا کیا جا سکتا ہے کیسے بجائے اس کے کہ ففٹی پلس پلس ففٹی پلس سفٹی ٹین ٹائمز کرے میں یہ چیز کر رہا ہوں اور ہمارے پاس آجے کا یہ سم آف ویلیوز دس ویلیوز کا سم پانسو کیجی وزن ہے ٹوٹل سٹوڈنٹ کا ہر سٹوڈنٹ کے وزن کو پچاس دس سٹوڈنٹ ٹوٹل وزن پانسو کیجی ہمیں اس چیز میں داؤوٹ نہیں ہونی چاہیے فرمولا ہم پڑھ چکے ہیں n x bar جسے ہم پڑھیں گے consider the weight of each student equal to the mean and then sum it اور یہ سمجھا جائے گا original values کا sum دون برابر ہوں گے جب دو student کلاس میں چلے گے کلاس میں بیٹھے رہا گے 8 تو 8 student کا بھی total بزن پتا چل سکتا total weight of 8 student when 2 student left the class 8 student ہے ہر student کے بزن کو 48 سمجھے تو یہ total یہ بھی ٹھیک ہی آئے گا میرا خیال آپ سمجھ گیا ہے 10 student کا total بزن یہ ہے ان میں سے 8 student کا total بزن یہ ہے جو دو student class سے چلے گئے ہیں ان کو minus کرتے تو دو students کا total بزن آج گا اور ان دو کا جو class میں نہیں ہے پانسو میں سے 384 minus کر دیا 116 is the total weight of those two students who left the class now divided by 2 to get the mean 58 kg is the mean weight of those two students who left the class یہ formula میں نے use کیا کہ میرے پاس mean کے لیے دو students کا total چاہیے تھا میں نے پہلے 10 student کا total وزن calculate کیا اس میں سے 8 student کا total وزن میں نے minus کر دیا اور جو answer آیا وہ دو students کا total وزن mean کا اس کے علاوہ اور کوئی formula نہیں ہے کہ جتنی values کا آپ mean calculate کرنا ہو آپ کو اتنی values کا total یا sum چاہیے divided by the number of values to get the mean of that جی کوئی question ہو آپ کا یہ اس طرح کے mean کے problem آپ کے پیپر میں آتے ہیں اس پانچ value اس کا mean بتاؤ کس طرح کے آپ ٹھیکے جی آل موس ہو ہی پیٹرن فرا کلاس of 25 students پچھی student تے کسی کلاس میں on tuesday 20 students from the class took a math test بھی student اس لے نہیں teacher نے ان کا math test لیا and their mean marks was 80 20 student کا test لیا paper mark کی ان کے average mean calculate کیا وہ 80 آ گیا on friday remaining students 20 test دے چکے پانچ رہ گئے on friday remaining students from the class took the math test اس دن وہ نہیں آئے تھے وہ friday کو آئے teacher نے کہا چلو بھی تم اس دن نہیں تھے اب تم test دو اور وہ جو پانچ student تھے ان کے mean marks پچھلے والوں سے بہتر تھے 90 20 کے mean مارک سٹی ہیں اور پانچ کے جو mean marks ہیں وہ 90 ہیں کہتا ہے find the mean marks of the entire class یعنی کہ 25 student کا mean کیا بنتا ہے ہمارے پاس دور means ہیں یا تو ہمارے پاس 20 student کا mean ہے 80 اور پھر ہمارے پاس 5 student کا mean marks total marks of 25 students یہ چاہیے ہمیں total marks of 25 students divided by 25 to get the mean marks of 25 students پہلے آپ 20 student کے total number لینے کیا حرق ہے the total marks of 20 students who took the math test on Tuesday number of values multiply by mean to get 16 number total بنتا ہے 20 student کا جو Tuesday کو test میں آئے ہر ایک کے number different ہو گئے لیکن سم 1600 ہی بنے گا پھر جو پانس student friday کو آئے تھے ان کے number ہر student کی number 90 سمجھیں گے تو 350 25 student کا total آگیا 25 students total 2050 2050 2050 number total لینے 25 نے 82 ڈانٹ سے 90 پلاس 80 ڈیوائیڈ بائی 285 ہونے چاہیے یہ کون سا فارمولہ ہے 80 پلاس 90 یہ values کا سم کیا نہیں یہ تو دو mean کو سم کیا آپ نے ہمیں تو values کا سم چاہیے تھا اس لیے میں نے کہا mean calculate کرنے کا ایک ہی فارمولہ یہ کوئی question تو نہیں ہے آپ کا دونوں question ایک pattern پہ کہ اگر ہم number of values کو mean سے multiply کر دیتے ہیں تو اتنی values کا total یا sum آجاتا ہے اور mean calculate کرنے کا صرف ایک فارمولہ ہے جتنی values کا mean چاہیے اتنی values کا sum ہوا ایک میں اس کے 76 ہیں کہتا what grade grade beat marks must he obtain on the next test ایک test ہونے جا رہا ہے ایک رہتا ہے to have an average of exactly 80 for the four tests کہتا اب اسے جیسے ترہ target ہوتا ہے اس کا target تھا یا اس کا scholarship ملنا تھا اس کے چار math test ہونے تھے اور اسے کہا گیا تھا کہ test کے number چلیں آگے بیچے ہو جائے لیکن average چار test بننی چاہیے exactly 80 ہونے چاہیے نہ کم نہ زیرا اب اس کے 3 paper ہو چکے ہیں ایک میں تو بڑا خوش ہوا شاید ریلیکس ہو گیا اگلے میں اس کے بڑھ بڑھ میرا target 80 کی average ہے 3 paper میرے گزر چکے ہیں صرف یہ آخری میرے پاس ایک paper ہے مجھے اس paper میں ضرور کتنے number لینے چاہیے تاکہ میرا target average 80 marks in 4 tests وہ achieve ہو جائے آپ سب سے پہلے اپنے target تو معلوم کر لیں total marks total لکھا میں total marks test میں اسے 80 کا mean maintain کرنا ہے تو اس کو total 320 number چاہیے میں نے کیا calculate کر لیا n x bar سے summation x اس کو total 320 marks require ہیں اگر وہ اپنے 4 tests کی average کو 80 پہ لے جانا چاہتے 3 tests کی average ہو چکی ہے total marks of the first 3 tests 34 plus 65 plus 76 is equal to 225 اس کے 225 نمبر 3 tests میں آ چکے ہیں target 320 کا ہے minus کر کے دیکھ لیں total marks required in 4 tests to have an average of 80 چندوے نمبر اس کو اور چاہیں اگر وہ اپنے آخری fourth test میں out of 100 ایسے میں بول رہا ہوں 95 marks وہ لے لیتا ہے means کہ وہ اپنے target کو achieve کر لے گا which is the 80 marks in 4 tests again وہی formula nx bar is the sum تو ہمیں mean سے sum بنانا چاہیے sum سے mean sum کو n پر divide کر دے mean سے sum mean کو n سے multiply کر دے sum آگیا اور اس کے relevant last problem اور یہ آج کے lecture کا بھی last the mean marks of students from three sections جیسے آپ کے section نہیں A B C آپ کسی چل رہا ہے میں نے فرض کر ایک paper لیا A کے لائدہ B کے لائدہ C کے لائدہ 45 number آئے ہیں average یہ A کی average ہے آپ کہ لیں average of A 40 number آئے ہیں B section کی average ہے یہ اور یہ C section کی average آپ پیچھے ہیں کوئی بات نہیں 35 number ہے ایسی میں بول رہا رہا ریس students یہ ہے A section کی تعداد یہ ہے B section کی تعداد یہ ہے C section کی تعداد find the mean marks of students from C section مجھے ایک principal نے کہا آپ کے پاس تین section ہے میں نے تیس دیا تھا ہارے کی average ہے اب AFC میں تینوں section کٹھے ہو جائیں گے AFC میں تینوں section کٹھے اس کا مطلب مجھے تینوں section کے student جتنے بھی بنتے ہیں ایک سو پچاس مجھے ایک سو پچاس student کے total number چاہیے اب آپ کو پتا کیسے کرتا ہے total marks of 50 students جو کے پہلے section جن کا average 45 ہے 250 تو A section کے جو 50 student ہیں جن کی average 45 کی بنتی ہے ان کے ٹوٹل 250 بنتے ہیں total marks of 40 students from section b 1600 total marks of 60 students from section c 200 total marks of 150 students from 3 sections 5950 سب کر دیا نا میں نے اور یہ total بنتا ہے 150 student کا divide کر دیا 39.67 is the average marks of the AFC class consist of 3 sections ایسا data جس میں ہمیں mean calculate کرنا ہے اور data original نہیں دیا ہوا بلکہ means ہی دی ہو ہیں means ہی ہے نا اس کو ہم books میں یا اپنے literature میں combined mean کے word کے طور پہ بھی بول دیتے ہیں combine کر کے نکال نا میں نے 150 سے اسے ہم combined mean بھی کہہ دیتے ہیں اس لئے میں نے word بولا ہے ہو سکتا کہ examiner آپ کو کہ when certain means are given and we have to calculate an overall mean what is the name means given ہے کچھ means given ہے اور ہم نے تمام بیل جوس کا mean بنانا ہے we can say this is combined mean بس آپ نے یہ میں رکھنا ہے ہر mean سے total بنا لینا ہے سارے total جمع کر دینا ہے grand total بن گیا number of observation سی divide کر دیا سارے data کا combine ہو کے ایک mean بن گیا which is 39.67 سی combined mean بھی بھول دیتے ہیں جی اب کسی نے اگر question کرنا ہوں مجھ سے برنا آج کا lecture یہ ہی تک ہے جی اسلام علیکم سارے یہ جو ہم نے اب تک پڑھ دیا ہے مطلب presentation of data اور یہ جو پیچھے پڑھ تھے formula وغیرہ مطلب ان کا جو وہ بک ہے اس میں سے کوئی آپ بتا سکتے ہیں کدھر سے ہیں اس میں سکتے ہیں ہم سکتے ہیں وہ جو ہیں i think so کہ 435 questions میرے حال سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اس نے لکھا ہوگا average title لکھا ہوگا 435 question number 435 اور یہ چلے گا question number 617 تک 617 تک یہ اسی topic کے relevant question ہے جو ہم discuss جا ہیں اسی طرح سے آپ کی جو بک ہے آئی کی آپ کو بکس مل گئی نہیں سی چلیں میرے خلی کالج میں بکس آئی ہوئی یا میبی آپ کی یا کسی اور مجھے پتہ نہیں ہے اس میں بھی اس نے 15 20 question جو ہیں وہ آپ کے mcqs دی ہوئے ہیں practice mcqs question تاکہ یہ پتہ چلے ایک تو میں بک ہے جو دو چید کی میں نے آپ پکا ہے جس کا میرا خیال ہے question number 435 سے onward ہے اور ایک آئی cap کی جو book ہے اس کے question bank میں بھی پترن ہوگا بتا تو رہا ساتھ جو مجھے جان جان ہو رہا لیکن دو چیزیں دو source میں نے بتا دیئے کہ ایک تو آپ بک دیکھیں دون شاید کی جو کے محل آپ کو mail کی ہے آپ کے word app گروپ میں اور second source جو ہے آئی cap کی اپنی جو published book ہے اس کا ایک exercise ہے ہر chapter کے اس نے last پہ practice exercise لگائی ہوئی ہے اس سے آپ کو help ہو جائے گی کہ کس طرح کے possible question جو ہے وہ exam میں آرہی اور تیسرا جو source ہوگا سمجھلیں وہ practice source ہے hidden source ہے اور وہ ہوگا آپ class quiz class test جیسے کہیں گے آپ class test میں بھی ظاہر ہیں آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اس طرح سے exam میں بیٹھ کے ہم نے ساری practice سے question ابھی تو خیر ایک portion ہوا ہے جیسے یہ average chapter ختم ہوتا ہے اور اگلا topic میور اور وریشن کا ختم ہوگا میں last پیر آئے تو جب میں topic complete کروں پھر آپ مجھے بتائیں گے ہم ساتھ کر رہے تھے یہ تو ہم سے ہو گئے اور یہ question ہم نہیں کر پائے پھر فائدہ نا آپ کو کیا آتا آپ کو کیا نہیں آتا میں ایک تو possible نہیں آگے کہ ایک question پکڑ کے میں آپ کو solve کر بہت سار چیزیں سیدھی سیدھی ہیں جیسے میں نے بتایا stem leave بنا اس نے کہا بتا دیں گے ان کے leave کو جو نہیں ہوگے وہ پھر آپ اس سے discuss سار چلے آج کے لیکچر کے لیے نہیں